ہلو فرینڈز السلام علیکم آج ہم سیکشن 15 of limitation act پڑھ رہے ہیں جس میں کہتا ہے exclusion of time during which proceedings are suspended جب proceeding موطل ہو ٹھیک ہے تو وہ جو time period ہوگا اس کو limitation period سے exclude کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے فرسٹ دیکھتے ہیں in computing the period of limitation prescribed for any student or application for the execution of degree کوئی بھی جو time period کسی دعوے کے لیے یا execution of degree کی application کے لیے دیا ہوا ہے the institution or execution of which has been stay جو کہ دعویٰ دائر کرنا اور وہ جو execution کی application جو دینی ہے اگر اس پہ stay order لگا ہوا ہو یعنی injunction لگا ہوا ہو میں ابتنائی لگا ہوا ہو تو جو the time of the continuation of the injunction or order جب تک وہ جو order یا injunction کا جو order ہے جب تک وہ چلتا ہے تو the day on which it was issue اور made and the day on which it was withdraw shall be excluded تو جس date سے اگر وہ جو حکم لگا ہوا ہے injunction order ویرہ لگا ہوا ہے تو وہ date اور جب تک وہ continue ہے stay ختم نہیں ہو جاتا اور جس دن ختم ہو جاتا ہے اس date تک وہ جو time period جو ہوگا کسی بھی دعوے کو دائر کرنے کے لیے یا application of execution of degree دینے کے لیے وہ time بیچ میں سے نکال دیا جائے گا exclude کر دیا جائے گا اس کا second point دیکھتے ہیں انشورٹ پھر دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی دعویٰ کرنا ہے یا application for execution of degree کرنی ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے injunction stay لگا دیا ہے injunction کے ذریعے یا order کے ذریعے تو جب تک وہ injunction یا order جب چلتا جائے گا تو وہ time period ہوگا جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا تو وہ آپ کے جو proceeding ہوگی وہ stay proceeding جو ہوگی آپ کے جو time جو period ہوگا اس کو exclude کر دیا جائے گا جب تک وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے وہ جو time period ہوگا اس درمیان میں تو وہ جب order ختم ہو جائے جس time تک تو وہ exclude کر دیا جائے گا second میں یہ کہتا ہے جہاں پر آپ نے کسی دعوے میں notice بیچنا ہے اور اس notice میں جتنے بھی time لگے تو پھر وہ جو time ہوگا اس کو آپ کے limitation period میں سے exclude کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا